موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی دس مہنگی ترین چیزیں کون سی ہیں نمبر دس پہ ہے پلوٹونیم پلوٹونیم ایک ایسی دھات ہے جو یورینیم سے زیادہ ہترناک اور تباہ کن ہیں پلوٹونیم کو ایٹم بم میں بطور فیول استعمال کیا جاتا ہے پلوٹونیم کی قیمت پانچ ہزار ڈالر فی گرام ہے نمبر نو پہ ہے سکورپین وینم بچھو کے ڈنگ میں چھپا ہوا زہر جتنا چان لیوہ ہو سکتا ہے اتنا ہی مہنگا بھی ہوتا ہے اس کی قیمت تس ہزار پانچ سو ڈالر فی میلی لیٹر ہے ٹرکی کی ایک لیبارٹری میں روزانہ بچھو کے زہر کی دو گرام مقدار جمع کی جاتی ہے اس عمل کے دوران لیبارٹری کا عملہ بچھو کو ایک دبے سے نکال کر اس وقت تک انتظار کراتا ہے جب تک بچھو زہر کا ایک کترہ نہیں نکال دیتا اس کترے کو منچبت کر لیا جاتا ہے اور پھر محفوظ بنا کر اسے بیچا جاتا ہے نمبر آٹھ پر ہے ٹافی ٹافی ایک ایسی مادنیات ہے جس کا نام اس کے دریافت کنیندہ رچرڈ ٹافی کے نام پر رکھا گیا جس نے سب سے پہلے اس پتھر کو دریافت کیا اس پتھر کی قیمت بیس ہزار ڈالر فی گرام ہے نمبر سات پر ہے ٹریٹیم ٹریٹیم ہائیڈروجن انسر کے آئیسوٹوپس ہیں ٹریٹیم دو نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے ٹریٹیم کی قیمت تیس ہزار ڈالر فی گرام ہے نمبر چھے پر ہے گرینڈی ڈیٹرائٹ گرینڈی ڈیٹرائٹ ایک مہنگا اور نیاب مادنیات ہے یہ پتھر سب سے پہلے انیس سو دو میں جنوبی میڈا گاسٹر میں دریافت ہوا تھا اس پتھر کا نام ایک فرانسیسی محقق الفریڈ گرینڈی ڈیٹرائٹا کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے میڈا گاسٹر میں تحقیق اور تجربات کیے تھے گرینڈی ڈیٹرائٹ کا رنگ نیلا سبز ہے اور اس کی قیمت چونتیس ہزار ڈالر فی گرام ہے ہیرے کو اس کی مقصود حسوسیات کی وجہ سے چانا جاتا ہے کسی بھی دوسرے مادے کی نسبت ہیرے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ حرارتی موصل ہوتے ہیں ان حسوسیات کی وجہ سے ہیروں کو کاٹنے اور چمکانے والے آزاروں میں استعمال کیا چاہتا ہے انتہائی سخت ڈھانچے کی وجہ سے اس میں بہت کم ملاوٹیں ممکن ہیں اس کے علاوہ شفاف ہونے کی وجہ سے ہیرہ عموماً بے رنگ ہوتا ہے تاہم انتہائی معمولی ملاوٹ کی وجہ سے ہیرے کا رنگ نیلا، پیلا، بھورا، سبز، چامنی، گلابی، مالٹائی یا سرخ بھی ہو سکتا ہے اس کی قیمت پچپن ہزار ڈالر فی گرام ہوتی ہے نمبر چار پر ہے پینائٹ پہلا پینائٹ کا نمونہ ایک واحد کرسٹل انیس سو ستاون میں ایک نئی جوارات کی نسل کے طور پر شنافت کیا گیا دو ہزار ایک تک صرف دو مزید کرسٹل ملے تھے تب سے مزید پینائٹس تریافت ہوئی ہیں پینائٹ ایک بہت ہی نیا بریٹ مادنیات ہے پینائٹس صرف میانمار میں پائے جاتے ہیں یہ سب سے پہلے میانمار میں برطانوی مادنیات کے مہت اور چوارات کے ڈیلر آرٹھر سیڈی نے تریافت کیا تھا پہلے پینائٹ کی شنافت انیس سو ستاون میں ہوئی تھی اس کی قیمت تین لاکھ ڈالر فی گرام نمبر دین پر ہے کیلیفورنیم کیلیفورنیم ایک نیاب اور مہنگا انصر ہے جس میں تابکار خطرناک اور مشکل سے نمٹنے والی قوتیں پائے جاتی ہیں ہر سال صرف آدھا گرام کیلیفورنیم پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی مانگ اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ستائیس میلین ڈالر فی گرام اس کی قیمت ہے نمبر دو پر ہے انڈو ہیڈرل فلورنس جس کو انڈو فلورنس بھی کہا جاتا ہے ان میں اضافی ایٹم آئینز یا کلسٹر اپنے اندرونی دائروں میں بند ہوتے ہیں اس کی قیمت ایک سو ساٹھ میلین ڈالر فی گرام ہے نمبر ایک پر ہے انٹی میٹر انٹی میٹر پاسٹ اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالر پر گرام ہے انٹی میٹر دنیا کا واحد ترین مادہ ہے جب میٹر اور انٹی میٹر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سو فیصد خالص توانائی خارج کرتے ہیں سائنستانوں کو آج تک میٹر کا محالف نہیں ملا اسی لیے انہوں نے انٹی میٹر بنانے کی سوچی انٹی میٹر ایک طرح سے میٹر کا دشمن ہے جو اسے مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کی ساخت میں صرف محالف پر کی چارج کا فرق ہوتا ہے اس کی قیمت پاسٹ اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالر فی گرام ہے موسیقی